اسلام علیکم میں آپ کا اور آپ کی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدھو کیا اب میں نے آواز قوم تک پہنچانے کے لئے تو میں انیس سو چوراسی سے ہوش سنبھالتے ہوئے موسیب لنگ میں تھا میرا والد صاحب موسیب لنگ میں تھا تو اس کے ساتھ ہم بھی موسیب لنگ میں تھے تو انیس سو بیانوئے کی الیکشن بھی میں نے موسیب لنگ کی پریڈ فارم سے لڑا چورانوئے بھی بھی اسی سے لڑا نانوئے الیکشن بھی موسیب لنگ کی ٹکٹ کے لئے میں نے اپلائے کیا تھا ملا نہیں تھا لیکن آزاد جیت کے پھر موسیب لنگ میں شملیت علاق کیا تھا تو دو ہزار تین میں پھر میں نے وضایتہ جمعیت جائن کیا ہے موسیب لنگ کوال ودا کر کے استفادہ کی جمعیت جائن کیا دو ہزار تین سے تو دو ہزار تین سے میں جمعیت کا حکم ہوں اور اس وقت کیلئے بریستان کا نائب امیر ہونسینیر اور جمعیت علمہ السلام کی ٹکٹ سے یہ دوسری دفعہ میمبر بناؤں یا میمبر بنوں گا یا کمانڈر آپ کا یہ ڈالاک بڑا وائرل ہوا تھا اگر آپ کے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوتی تو آج آپ واقعی کمانڈر ہوتے ہیں اور تو پری پلان مطلب سوچے سمجھے اعلان کیا تھا ہم نے ہم اور ہمارے کارکون ہمارے ووٹروں نے مشورہ کر کے اعلان کیا تھا کہ دو ہزار پندرہ کی الیکشن میں ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوتا تھا کوئی نو پولیسشنوں کا بکسے اٹھایا تھا بغیر کسی لائن اڈر کی بغیر کسی جگڑے کی جہاں اسی پرسن ہمارے ووٹ تھا اس ان پولیسشنوں کی بکسے اٹھایا تھا اٹھا کے تین دن بعد بغیر سوک کے اندر سے ردو بدل کر کے چھلاس لے جا کے ہمارے اپوزٹ میں ریزرڈ دیا تھا مسئلی قنون کی کنڈریٹ کو چیتایا تھا تو اس دفعہ ہم نے یہ بردستی ہارنا نہیں تھا اگر اوام ووٹ نہیں دے کے ہمیں ہاراتی تو ہم نے پیٹی آئی کی کنڈریٹ کو ہار ڈالنا تھا مبارک بات پیش کرنا تھا آئین اور قانون کی باردستی کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا کریں گے کہا تھا داریل سود داس میں ایک بڑا فیسٹیول شروع ہو رہا ہے یقیناً اس فیسٹیول سے داریل کی جو ثقافت ہے داریل کی جو سیاحت ہے اس میں بڑا فائدہ ہوگا یقیناً یہ ایک اچھا اور مضبط اقدام ہے تو اس فیسٹیول کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کس حد تک تعاون کر رہے ہیں اس فیسٹیول کا شروع جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے رکھا ہے اس کو ڈاکٹر زمان صاحب نے ڈاکٹر صاحب ہی چلا رہا ہے اس کو تو اس کو جب بھی زہرت پڑھے گی مدد کی وہ کہے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے مدد کریں گے ان کے ذاتے داریل اور کھمبر میں برن و فٹالو کی علاوہ سیاحت کے لیے اور کون کون سے مقامات ہیں سیاحت کے لیے دویگرڈ ایک بہت میدانی جگہ ہے اس سے آگے جا کے ساو دویگرڈ کے تھے وہ ایک میدانی جگہ ہے اس سے تھوڑا سا آگے جا کے پھر لگویس جل کے تھے بہت بڑا جل ہے اس سے پھر آگے نکلوں تو داریل تانگیر کی درمیان سے اپور ٹاپ پہ نکلنا پڑتے ہیں میدان بہت بڑا میدان ہے اس کو جو جالی جو جالی کہتے ہیں اس سے آگے جا کے پھر بہت رہے تھے اسی طرح بہت خوبصورت جگہ ہے ہمارے آٹھ خوبصورت ہے ہمارے کھنبری کی اپور ٹاپ میں مختلف جگہ خوبصورت ہے اگر ایک دفعہ سیاہ اگر داریل تانگیر کھنبری کی سائٹ پہ ایک دفعہ چڑ جائے تو اس کے بعد میرے خیال میں سیاہ اور کیا ہی نہیں جائیں گے دوسرا ابھی گیال گاؤں سے ایک روٹ نکل رہا ہے وہاں سے جا کے بطریٹ ٹیچ کر رہا ہے اگر وہ روٹ نکل گیا تو یہاں کی کیج سے پرانا کے کیج چھتیال سے گپس تک جانا اور ادھر سے گیال سے جانا ڈائے سو کلومیٹر شارٹ پڑتا ہے ڈائے سو کلومیٹر شارٹ پڑتا ہے تو سیاہ کیلئے ڈائے سو کلومیٹر شارٹ بھی پڑے اور اتنے جیلو کا نظار کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے وہاں تک نہیں جائے کہ کیج پہ کون جائے گی داریل اور کھنبر میں سیاحت کو فروغ دینے کی رحم ہے کون کون سی رکاوٹے ہیں اور اب اس وقت امن و امان کی صورتحال وہاں کسی ہے امن و امان کی صورتحال تو میرے خیال میں پورا پاکستان میں ذاتی دشمنیہ لوگوں کا ہے وہ بھی کم ہے باقی اس کسی بھی معاملات میں جو بھی محمد باہر سے آتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے لوگوں سے اچھے لوگ میرے خیال میں پورا پاکستان میں کہیں بھی نہیں اکثر لوگ آپ کو ماما سرکار کے نام سے پکارتے ہیں آپ کے جانے والے یہ جو یا یہ جو عرف ہے ماما سکندر یہ آپ کو کس کی جانب سے ملا ہے یہ یونگ جانریشن کی جانب سے ملا ہے اس الیکشن میں اس الیکشن میں یونگ جانریشن نے پڑھے لکھے لڑکوں نے مل بڑھ کے ایک نیا عزاز سے نوازا ہے مجھے تو ماما سکندر سے پکار رہے ہیں تو اللہ کرے بقائے زندگی بھی جس طرح سکندروں کا گزرہ ہے اسی طرح گزارنے کا موقع اللہ دے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں حالیہ انتخابات دو ہزار بیس صاف شفاف طرقے سے ہوئے ہیں صاف شفاف طرقے سے تو ہونے کا دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جس طرقے سے ہونا چاہے تھا اسی طرقے سے ہوا ہے الیکشن سے پہلے بھی میچ فیکس کرنے کی بہت سارے کوئیشیں کیے گیا الیکشن کی دن بھی الیکشن کی بعد بھی ریزلٹ کے انواز میں بھی ریکارڈے تو بہت ہو گئے لیکن ہمیں آخر میں انسا ملا ٹھیک آپ کی نظر میں دیامر سمیت داریل کے اہم اور بنیادی مسائل کون کون سے ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے داریل کی مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن اس وقت ساپ پانی کا مسئلہ ہے کسی جگہ میں بھی ساپ پانی نہیں سوائے میرے اپنے گاؤں کے علاوہ کسی بستی میں پینے کا ساپ پانی موجود نہیں ہے دوسرا وہاں پہ ہمیں یونسٹیو میں ڈگری کالیجز میں جانے کے لیے دور پڑھتے تو وہاں کوئی بھی ڈگری کالیج نہیں ہے اور اسپتال بڑے لیول کا نہیں ہے تیس بیٹک کا اسپتال بنوایا ہے لیکن وہ ابھی تک پانچ کام نہیں ہے تو سو دو سو بیٹکی اسپتال چاہے دارت تینگر کی درمیان میں ڈگری کالیج چاہے اس کی درمیان میں وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملیا ہے انشاءاللہ خوشش کریں گے اپنا ٹینئور میں ان چیزوں کو پورا کرنے کا سر آپ کو بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان آصف گل کو اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر